بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو راست آئی ڈی کا جو پرابلم آ رہا ہے جب آپ لوگ راست آئی ڈی بنا رہے ہیں تو راست آئی ڈی نہیں بند پا رہی ہے already accident بتا رہا ہے اور یہ error آ رہا ہے کہ آپ کا راست آئی ڈی جو ہے وہ پہلے سے بنا ہوا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو solution بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا اور آپ لوگوں کی کیوں راست آئی ڈی نہیں پا رہی ہے اگر آپ لوگ دو وجوہات ہوتی ہے وہ دونوں وجوہات بھی بتاؤں گا اور اگر آپ لوگوں کا دو نمبر ہیں اس میں بینک میں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا اگر آپ لوگوں کا کوئی نمبر نہیں ہے پھر بھی نہیں بن رہی ہے ایک ہی نمبر ہے اور آپ لوگوں نے پہلے راست آئی ڈی نہیں بنایا ہے اور آپ لوگ نیا بنا رہے ہیں تو بھی نہیں بن رہی ہے تو آپ لوگ کیسے اس مسئلے کو حل کریں گے کیونکہ یہ بھی میرے ساتھ ہوا تھا تو میں نے کیسے ہیلپ لین والوں سے بات کی دی ان کی ہیلپ لین کیا ہوگی آپ لوگ کیسے ان کو ای میل میسیجیاں کال کریں گے وہ میں آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں پورا طریقہ کار بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک شوٹی سے روکیسٹ ہے چینل پر نئے ہو تو پھلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچ سکے دوستو کیونکہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں یہ راس آئی ڈی کا میں نے پاکستان کی جانب سے جو راس آئی ڈی کی یہاں پہ فرکل آسک کوشن جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں راس آئی ڈی کیا ہے بہت بھائیوں کو ابھی تک اس کا معلوم نہیں ہے بہت زبردست یہ راس پیمنٹ جو ہے وہ ایک زبردست فیوچر ہے آپ لوگ اس میں جتنا چاہے فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں بلکل فری میں اور راس آئی ڈی جب آپ لوگ کریئٹ کرتے ہیں اپنے آئیکنٹ میں تو آپ لوگوں کا جو موبائل نمبر ہوتا ہے وہ آئی ڈی بن جاتا ہے وہ آپ لوگوں کا آکاؤنٹ نمبر بن جاتا ہے بعد میں آپ لوگ اس پہ پیسے بیج یا ریسیب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میرا فیسل بینک میں ایک جو آئیکنٹ دیا ہے ہوا ہے موبائل نمبر اس کو میں راس آئی ڈی بنا رہا ہوں تو وہ نہیں بن رہا ہے کیوں نہیں بن رہا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا وجہ ہے اور اگر آپ لوگوں کی یہ وجہ ایک وجہ نہیں ہے تو دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے اور اس کو آپ لوگ کے سیل کریں گے یہ بھی میں طریقہ کار بتا ہوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں ابھی آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ اس طرح سے آپ لوگوں کا آپشن آ جائے گا یہاں پہ میں راس آئی ڈی منیجمنٹ پہ کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ راس آئی ڈی ریجسٹیشن اوپر اوپر ہے اس پہ میں کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ چوز راس آئی ڈی یہاں پہ میں اپنا موبائل نمبر چوز کر لیتا ہوں اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ کنفرم پہ کلک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہ اوٹی پی کورڈ مجھے ریسیو ہو چکا ہے جو بنگ اکاؤنٹ ہے اس میں آلریڈی ایکسٹ بتا رہا ہے راست آئی ڈی آلریڈی کریکٹر ٹھیک ہے یہ کس لیے ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جو یہ نمبر ہے میرا یہاں پہ اس پہ راست میں نے آئی ڈی نہیں بنائی ہوئے لیکن میرا ایک اور نمبر ہے وہ ایک اور بنگ اکاؤنٹ میں ہے ٹھیک ہے ایک اور بنگ اکاؤنٹ میں ہے اس پہ میں نے راست آئی ڈی بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس لیے یہ راست آئی ڈی نہیں بن رہی ہے کیونکہ میرا ایک ہی راست آئی ڈی بن سکتی ہے کیونکہ شناکتی کارڈ جو ہے اس پہ یہ پورا سسٹم ہے ایک شناکتی کارڈ پہ ایک ہی راست آئی ڈی آپ لوگ بنا سکتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ فیصل بینک ہے میرا اور وہ جو میرا دوسرا راست آئی ڈی ہے وہ میں نے اپنا ایزی پیس آکاؤنٹ میں جو ہے وہ میں نے بنایا تھا اس پہ راست آئی ڈی بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ فیصل بینک میں یہ میرا نمبر دوسرا ہے اور وہ جو راست آئی ڈی میں نے بنائی ہے وہ ٹیلی نر کا نمبر ہے اب کیا ہوگا آپ لوگوں کا ایک نائی سی پہ ایک ہی راست آئی ڈی بنے گا نمبر آپ لوگوں کے چاہے چینج ہو فیصل بینک میں الگ ہے اور حبیب بینک میں الگ ہے تو ایک ہی آئی ڈی بنے گی فیصل بینک میں موبلنگ کا ہے تو موبلنگ میں بنا لیا تو حبیب بینک میں ٹیلی نر کا ہے تو ٹیلی نار پالے پہ راست آئی ڈی کبھی بھی نہیں بنے گی ٹھیک ہے یہ ایک میں نے سلوشن بتا دیا آپ لوگوں کو یہ سلوشن نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے آپ لوگوں کو پتا نہیں ہوگا شاید یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا پھر میں نے اہل پین والوں سے بات کی ان لوگوں نے یہ بتایا ٹھیک ہے اب کیا کریں فرض آپ لوگ پہلے بار بنا رہے ہیں اور پھر نہیں بن رہی ہے آئی ڈی کوئی پرابلم ہے کوئی سلوشن ہے یہاں آلریڈی بنا رہا ہے یا کوئی آپ لوگوں کی راست آئی ڈی نہیں بن رہی ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک ای میل دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ای میل ہے میں دکھا دیتا ہوں ایک منٹ دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے یہ ہیلپ لائن نمبر ہے سوری ہیلپ لائن ای میل ہے یہ ہیلپ لائن ہے اور جس پہ آپ لوگوں نے ای میل کر لینی ہے ای میل کیسے کریں گے آپ انگلیش میں اس کو بولیں یا پھر اردو میں ہی کر دیں اسلام علیکم اس طرح سے لکھیں اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ انٹر کر کے آپ لوگ بولیں گے کہ میری راست آئی ڈی نہیں بن رہی ہے میری راست آئی ڈی پہ پرابلم ہے پلیز میرا یہ ایشو جو ہے وہ سولف کر دیں تو آپ لوگوں کو تقریباً 24 گھنٹے کے اندر ایک اور ای میل آجائے گی جس میں آپ لوگوں سے پھر اور رکائرمنٹ لے لیں گے اپنا موبائل نمبر سین ای سی نمبر اور آپ لوگوں کا جو وہ کانٹیک نمبر ہے وہ پھر دوبارہ مانگتے ہیں دوسری ای میل کرتے ہیں آپ لوگوں کو پھر وہ جب آپ لوگ اپنا کانٹیک نمبر جو مانگے گا این ای سی نمبر وہ آپ لوگ انٹر کر کے ان کو سینڈ کریں گے تو آپ لوگوں کا ایک دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا یہ میرے ساتھ قد ہوا تھا میں نے جب ان کو ہیل پلین پہ میں نے یہ ای میل کی تھی تو پھر ایک ہی تقریباً ایک ہی دو دن میں میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا پھر ان لوگوں کی جانب سے ای میل بھی آئی تھی کہ آپ کا مسئلہ حال ہو چکا ہے آپ لوگ اپنی آئی ڈی جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں پھر میری آئی ڈی اسی ٹائم کریٹ ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو یہ دو دو باتیں تھی ایک تو آپ لوگوں کا اگر ایک آئی ڈی بنا ایک اس میں اکاؤنٹ میں بنا ہوا ہے کی نمبر پہ تو دوسرے نمبر پہ آپ لوگ نہیں بنا سکتے اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ لوگوں کو یہ ہیل پلین کی جو ای میل ہے وہ اس پہ آپ لوگ ای میل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو چلگی ہوگی بات سمجھ میں آگئی ہوگی ویڈیو چلے کی تو لائک شیئر ضرور کریں اس طرح سے اگر کوئی بھی کوئشن ہو آپ لوگ ضرور کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ ملیں گے نیس ویڈیو میں اللہ حافظ